ایک دفتر کا ملازم دفتر والوں کے لیے ہرگز نہیں جب تک یہ بات تیہ نہ ہو اور کیا یہ معافضہ کمیشن کہلائے گا نہیں یہ چوری کہلائے گا اگر کسی گھر میں رات بارہ سے پہلے انسان سو نہ سکے تو کیا عشاء کے بعد سونے سے پہلے تحجد پڑھی جا سکتی ہے جی پڑھی جا سکتی ہے اگر اولاد نرینہ نہ ہو جو بڑھاپے میں سنبھال سکے تو کیا جائداد بیش کر کسی طرح آمدری حاصل کریں جو گزارہ ہو بلکل بیش دینی چاہیے کیا بیوی کا اپنے خامن کی اجازت سے بال کٹوانا جائز ہے اس سے پہلے علامیہ کی اجازت بھی لے لیں یہ کہ آپ نے تو خامن کی اجازت سے بال کٹوا دی ہے وہاں کیا کریں گی یہ خامن تو آپ کو نہیں بچائے گا استخارہ کیا ہے اور اس کو ادا کرنے طریقہ کیا ہے کیا واقع نرم و صلح کرانے والے الفات پر ہوتے ہیں ہاں جو الفات نرم ہوتے ہیں ہم میں طاقت زیادہ ہوتی ہے محبت کی طاقت جو ہے وہ تلوار کی طاقت سے زیادہ ہے استخارہ یہ ہے کہ آپ دو نفر نماز پڑھتے ہیں استخارہ کی نیت سے تھوڑی دیر ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر دروشی پڑھتے ہیں اس کے بعد استخارہ کی وہ دعا مانگ لیتے ہیں جو حضور نے سکھائی ہے وہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے دعاوں کی تمام کتابوں میں موجود ہے حسن حسین میں مناجات مقبول میں رسول اکم کی پیاری دعایں بہت سے کتابوں میں موجود ہے وہ دعا مانگنی چاہیے اور اس کے لیے رات کو سو جانا اور خواب میں جبریل علیہ السلام کہانا ضروری نہیں ہے جب کوئی آپ کو خواب میں آکر بتا جائے گا ایسی کوئی بات فارعہ انام اور سمیر کیسے نام ہیں انام تو ٹھیک لفظ ہے فارعہ کا مجھے معلوم نہیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا کوئی اچھا لفظ نہیں نظر آیا مجھے یہ فراشاہ کو کہتے ہیں کوئی خاص مفہوم اس کا بن نہیں رہا سمیر عام نام ہے عربوں میں کوئی حرج کی بات نہیں حضرت عمر فاروق مختلف حکومتوں کو خطوط لکھتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کریں یا جزیدیں یا پھر جنگ کی بھی تیار ہو جائیں کیا اس کو ہم جبر کہیں گے ہرگز نہیں کوئی شکل نہیں ہے اس لیے کہ دعوت عسام ہے تین ہی شکلیں ہوں گی آپ اسلام کی دعوت دیتے ہیں ایک شکل قبول کر لیتا ہے ایک قبول نہیں کرتا اب جو قبول نہیں کرتا ہے وہ آپ کے شاد کوئی ایجزسٹ کرتا ہے کوئی ایجزسٹ کرنے کے لئے شرائط ہوں گی کیسے کوئی ایجزسٹ کریں گے آپ کیسے ہی کٹھے رہیں گے آپ مغلوب بن کے رہیں گے یا غالب بن کے رہیں گے اللہ کا حکم چلے گا یا اس کی گیتہ چلے گی کیا شرائط ہوں گی یا آپ خطے کرنی پڑھیں گی انہی شرائط کو جزیہ کہتے ہیں اس میں جبر کی کیا بات ہے میں ایک طالب علم ہوں میں روزگار کے سلسل میں شہر سے باہر جانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ نے استخارہ کیا خواب میں دیکھا کوئی آدمی مفت دودھ تقسیم کر رہا ہے والدہ نے پوچھا کہ دودھ کافی ہے اس نے کہا کہ دودھ بہت ہے پھر والدہ دودھ لینے کے لئے بڑا برتن لینے گئی اس کے بعد والدہ کو کچھ یاد نہیں والدہ نے نہ ہی دودھ کو دیکھا نہ ہی برتن میں دودھ لیا اگلی دودھ میری ہمشیرہ نے اسی سلسل میں دوبارہ استخارہ کیا ہمشیرہ نے دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یعنی ہمشیرہ کے بھائی کو گملے میں لگا ہوا ایک سرسر پودا دیتا ہے مذکورہ خوابوں کے روشنی بتائیں کہ آئے ایک کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ان خوابوں کا آپ کے باہر جانے یا نہ جانے سے کوئی تعلق نہیں آپ خود استخارہ کریں جا آپ رہے ہیں استخارہ ہمی سے کروا رہے ہیں سردرد آپ کو ہے اس پر ان کو کھلا رہے ہیں بھائی جس کو مولی صاحب بھی مولی صاحب استخارہ کر کے بتائیے گا وہ بھائی مسئلہ تمہارا ہے استخارہ میں کروں یہ کیا بات ہوئی اور وہ استخارہ کروانے کے بھی لوگ پر پیسے لینے لگے ہیں ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ قراجی میں قرآن نہیں تھے واگرہ سنیے ہم لوگ جلت کی کس انتہا پر پہنچ گئے ہیں استخارہ کرانے کے کچھ لوگ پیسے لیتے ہیں اب کیا قرآن پڑھوائی کے پیسے لیتے ہیں کیا حساب کے ایک ادارہ ہے اس نے لوگوں کے ہم وہ مستلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے اور قرآن کے ختم ایک ختم دوسرا ختم تیسرا ختم تو قرآن کے ختموں کا بنک وہاں ہے آپ ایک قرآن جو پانچ سو روپے دیں اور ایک قرآن کے ختم ان سے خرید لیں ہو گیا قرآن پڑھنے پڑھانے کی اب ضرورت نہیں رہی اب پانچ سو روپے دیں قرآن بینک سے جا کے قرآن کے ختم ایک خرید لیں دوب مرنے کی بات ہے خدا یعنی قرآن چھوڑوانے کا اس سے زیادہ آسان شیطانی نسخہ اور کیا ہو سکتا ہے